دوستو آج میں آپ سے کینیڈا کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں دوستو یہ دیش اتری امریکہ میں بسا ہوا ایک بہتر ہی خوبصورت دیش ہے جس کا بارڈر دچھیوں میں یونیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ملتا ہے کینیڈا کا ٹوٹل سرفیس ایریا 99 لاکھ 670 اسکوار کلومیٹر ہے اور ایریا کے حساب سے یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے یہاں کی عبادی لگوک 3 کروڑ 51 لاکھ ہے جن میں سے 67.2 پرسن لوگ کرسچن 3.2 پرسن لوگ مسلم 1.5 پرسن لوگ ہندو 1.4 پرسن سکھ اور اس کے علاوہ اندھرموں کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں اس دیش کی راجدانی اٹھاوا اور سب سے بڑا دیش ٹورانٹو ہے کینیڈا کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے جو لگ بھاک 51 بھارتی روپیوں کے برابند ہوتی ہے نمشکار دوستو آپ کا سوادھات ہے ینسائی کی ایک اور بہترین اپیسوڈ میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کینیڈا کے بارے میں کچھ فیکٹس بتاؤں گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسا کیا ہے کینیڈا میں جو بھارت سے زیادہ تر سکھ وہاں جا کر بس جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے دوسرا پنجاب بھی کہا جاتا ہے تو چلیے فرینس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اس دیش کی بہتی زیادہ آبادی شہروں میں ہی رہتی ہے یہاں پر قریب ایک ساڑھے تین کروڑ کی آبادی کا 82% حصہ شہروں میں ہی رہتی ہیں کینیڈا دیش کے زیادہ تر شہر اس کے دچھنی بارڈر پاس ہی موجود ہیں کیونکہ اس کے اتری حصے میں جمع دونی والی تھنڈ پوٹی ہے جیسے اس کی راجانی اٹھاوا اور اس کے تین بڑے شہر ٹورانٹو مانٹریل اور وانکور یہ سب اس کے دچھنی بھاگ میں ہی ستھت ہیں کینیڈا کافی وکسٹ دیش ہے اور پر کپٹل انکم کے حساب سے یہ دنیا کا 24 سب سے امیر دیش ہے اور HDI یعنی Human Development Intense میں اس کی رینگ 10th ہے یہ دنیا کا 7 سب سے پیسفل دیش بھی ہے کینیڈا دنیا کا سب سے زیادہ educated دیش ہے یہاں تقریبا 50% لوگوں کے پاس college degree ہوتی ہے 1947 میں کینیڈا میں سب سے کم temperature record کیا گیا تھا کینیڈا میں سب سے کم تاپماد minus 63 celsius تھا کینیڈا میں بہت سی جھیلے ہیں اگر دنیا کے سبی دیشوں میں موجود جھیلوں کو کمبائنڈ کر دیا جائے پھر بھی ان سے زیادہ ہی جھیلے ملیں گی کینیڈا میں لگ بہت ہر سال 30 لاکھ بھارتیے جا کر بس جاتے ہیں جس میں سے سکھ دھرم کے پالن کرنے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے کینیڈا میں پنجابیوں کا ایسا کیا لگاؤ ہے کہ وہ وہاں پر جا کر بس جاتے ہیں کچھ پرینٹس کی مدد سے ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں بھارت میں سکھوں کی تعداد سب سے زیادہ پنجاب راج میں ہے پنجاب کا ایڈیا کم ہے یہ 50,312 سکوار کلومیٹر میں فیلہ انڈیا کا بیسوہ سب سے بڑا راج ہے اور یہاں کی آبادی لگ بھگ پونے تین کروہ ہے پنجاب پر کمپاریزان اگر کینیڈا سے کیا جائے تو کینیڈا پنجاب سے لگ بھگ 109 گناہ زیادہ بڑا ہے لیکن کینیڈا میں پنجاب کے مقابلے 75 لاکھ لوگی زیادہ رہتے ہیں کینیڈا میں بہت زیادہ زمین پر کھیتی کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ وہاں پر اپنے دھرم کا پوری طرح سے پالن کرنے کی بھی اجادی ہے جو بہت سے دیشوں میں نہیں ہوتی ہے کینیڈا میں جا کر سیٹل ہونے کے امیگریشن لاؤس بہت آسان ہے تو اس سے بھی وہاں پر جا کر بسنا بہت ہی آسان ہوتا ہے جب کوئی سیٹیزن کینیڈا کی ناغرکتہ حاصل کرتا ہے تو اسے ایک سال کا فری کلچرل پاس دیتی ہے اس پاس کا استعمال کر کے کینیڈا کے میوزیم میں فری میں جایا جا سکتا ہے وہاں کی گورنمنٹ ایک سال کے لیے پاس فری میں اس لیے دیتی ہے پاکہ کینیڈا کے نئے ناغرک ان کے دیش اور کلچر کو آسانی سے سمجھ سکیں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہاں پر زیادہ بھارتی جا کر بسنے لگیں تو آپ سکھوں کے لیے یا اس لیے کافی اچھا ہو گیا کیونکہ وہاں پر ان کے فرنس ریلیٹیو یا پھر ان کے کمیونٹی کے لوگ پہلے سے ہی رہے رہے تھے اور اپنوں کے ساتھ رہنا تو سبھی کو پسند ہوتا ہے اس وقت ہرجی سجن کینیڈا کے منسٹر چیف آف نیشنل ڈیفنس ہے نودی بینس اور آمرجی سوہی بھی کینیڈا میں اس وقت منسٹر ہیں یہ بات بھارتیوں کے لیے کافی گرو کی ہے تو دوستو مجھ کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فاملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں دوستو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں دوستو